بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ینگ لوگوں کے لئے ایک بڑی مزدار یمی ریسپی ہے یہ چیز چیز لوڈڈ ٹریکن ریسپی ہے اور چاہے تو آپ اس کا کوئی اور بھی اچھا سا نام رکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کیا کیا آپ کو جیسے کے نظر آرہا ہے سکرین پر ہمیں اس کے لئے چاہیے ہیں بریسٹ فلیز یہ اس طرح سے آپ اپنے بچر سے بریسٹ فلیز جو ہیں وہ کٹوا لیں جیسے کہ یہ پیسز ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ کو خود کٹنے آتے تو خود کٹ لیں اور اس طرح سے آپ اس کو سلاب پر رکھ لیں یہ نیچے ہم نے اس کے رکھا ہے ایک بلکل نیا ساف سترا شاپنگ بیک سا اور ساتھ اس میں ہمیں چاہیے اس کی سیزننگ کے لئے صرف دو انگریڈینٹ جو کہ ہے ہمارا اپنا جو نورمل سالٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہمیں اس کے چاہیے ہیں کالی مرچیں پیسی ہوئی اچھا اس کو ہم ابھی کریں گے ہمار کے ساتھ دویٹ اور سارا پروسی جو آپ کو دکھاتے ہیں اس کے لئے ہمیں اورکیا چاہیے اس کے لئے ہمیں وائٹ ساوس بنانیนی ہے وائٹ ساوس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے بٹر 2 à 3 ٹی بل سپون اور 1 گلاس آف ملک چاہیے اور ہم نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون بھائر کر یہ ہم نے میدہ لے لیا ہے اور اس کو بنانے کے لئے ہمیں پین چاہیے جس میں ہم وائٹ ساوس بنائیں گے اور ساتھ میں ہم نے اس کو سرف کرنے کے لئے اور اس ڈش کو اس میں ڈش میں ویجیٹیبلز ایڈ کرنے کے لئے ہم نے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں یہ ہم نے لی ہیں کچھ ویجیٹیبلز جیسے کہ آپ کو بڑی کلرفل سی نظر آرہی ہیں سپرین پر یہ ہیں ہمارے پاس پٹیٹوز یہ جو ہیں اور یہ اس کی موٹائی آپ دیکھ لیں یہ ہم نے اس کی رکھی ہے موٹائی اور اس کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈال کر پھانی میں بوائل کر لیا ہے فولی بوائل نہیں کیا بہت زیادہ آلووں کو نہیں گلایا لیکن اچھا اس کو 5-7 منٹس بوائل کر لیا ہے یہ ہم نے لیے ہیں ساتھ میں بیبی کونز بیبی کونز کا ٹن آپ کو ایزی لی ہر چھوٹی بڑی مارکٹ میں مر جائے گا بیبی کونز ہم نے اس طرح سے لے لیے ہیں سرف کرتے وقت آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے سرف کریں گے یہاں آپ کو بہت خوبصورت نظر آرہے ہیں چیری ٹیمیٹوز چیری ٹیمیٹوز جو ہیں وہ بہت ہیلدی ہیں سیلڈ کے طور پر بھی کھائیں مزا آئے گا وہ ہم اس میں یوز کریں گے اور ساتھ میں ہم نے کٹ لی ہیں کچھ گرین کیپسکم تو اس طرح سے ہم یہ کلر فول سی سبزیاں بھی اس میں ایڈ کریں گے اس کو بیک کریں گے اور یہ ہم نے لیا ہے ایک شریڈر ٹیز جس میں کہ موزریلا اور چیڈر دونوں شامل ہیں اور یہ ہم اس ڈش کے اوپر وہ ڈالیں گے تو سارے سٹیپس آپ کو دکھاتے ہیں چلیں بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے چکن کے اوپر ایک اور پولیتھن رکھ لی ہے اور اب ہم یہ ہیمر ہے ایزی لی آپ کو مل جائے گا کسی بھی برتروں کی شعب سے اس طرح آپ ہر پیس کو بیٹ کر لیں یہ بڑا ایزی لی اگر پرس کیا کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ بیلن سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بیٹ کر لیتے ہیں سارے پیسز پھر آپ کو اس کی سیزننگ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں ان کا بیٹنگ پروسس جو ہے وہ ہم نے ان کو دوسری سائٹ سے بھی اس طرح سے بیٹ کر لیا اب ہم اس کے اوپر اس طرح بس چھٹکی سے لے کر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ایسے نمک ڈال دینا ہے کیونکہ ابھی چیز جو ہے اس میں بھی چیز بھی سالٹش ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ بات ہے کہ جو دوسرا ہم نے وائٹ سوز تیار کرنی ہے وہ بھی سالٹش ہوگی تو نمک تیز نہ ہو جائے اس لئے بس اس کی سیزننگ یہی ہے اس کی میری نیشن یہی ہے اس طرح سے آپ نے کر دیا اب ساتھ ہی ہم تھوڑی تھوڑی سی کالی مرچے بھی سپرنکل کر دیں گے یاد رکھی گئی ہے کہ اس میں کوئی لسن ادرک پہلے سے نہیں لگاوا کوئی سرکا نہیں لگاوا جسٹ ہم نے اس کو پانی کے ساتھ دھویا اور آپ کے سامنے اس کو بیٹ کیا اور اب اس کے اوپر اس کی سیزننگ ڈالی ہے نمک اور کالی مرچے that's it اب ہم اس کو گرل پین میں تھوڑا سا ہم اس کو کریں گے کہ یہ تھوڑا سا دونوں طرف سے اس کا کلر چینج ہو جائے یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے اور پھر ہم اس کو ڈش میں سیٹ کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں گرل پین اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دوسری طرح بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ہلکا سا لائٹ فرائے کریں گے یہ ہم نے بہت لائٹ سی آنچ آن کی ہے اس کے اوپر ہم نے یہ رکھ دیا ہے گرل پین اور ساتھ ہی ہم نے دوسرے چولے کے اوپر آم فرائے پین جو ہر گھر میں اویلیبل ہے فرائے پین نہ ہو تو توا لے لیں تو یہ ہم نے دونوں پینس لے لیے اور اب ہم نے اس کے پر بلکل تھوڑا سا ایسے آئل ڈال دینا ہے اور اس میں بھی اور پھر یہ جو ہمارے بیٹ ہوئے پیسز ہیں ہم نے ان کو اس میں اس طرح سے بچا دینا ہے ساتھ ہی دوسرے پین میں بھی بچا دوسرے پین میں بچا دوسرے پین میں بچا دوسرے پین سیدھیں اور دوسرے والے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اس طریقے پہ اور یہ اس طریقے پہ یہ اس طرح سے چکن فرائے ہو جائے گا اس کے یہاں پہ جانے کا مقصد ہے اس طرح سے اس کی جوسن ریلیز ہو جائیں گے اس کا جو پانی بغیرہ ہے وہ نکل جائے گا اور اس پہ یہ مارکس آئیں یا نہ آئیں اس کا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے بس چکن کو اس طرح سے تھوڑا ٹینڈر ہونا چاہیے اور تھوڑا تھوڑا اس کے پر کلر آنا چاہیے یہ ہم نے کس پیسے پرلیے سے نکال لیے چاہیے اس کو ہاڈلی ایک طرف بھی ڈھائی منٹ اور دوسری طرف بھی آپ ڈھائی سے تین منٹ رکھیں گے اور پہن میں سے آپ اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے پہن کے اندر ہم نے ٹو ٹیبل سپون ڈال دیا اور اب ہم یہ تھوڑا سا بٹر ڈال رہے ہیں پہلے اور پہر آپ کو پتہ ہے تاکہ بٹر جلے نہیں اور یہ ہم نے چھان لیا تھا یہ ٹری ٹیبل سپون ڈال ہے یہ میدہ ہے اس کو ڈالیں گے اور تیزی سے اس کے اندر تھوڑی سی ہم ڈالیں گے کالی مرچ تھوڑا سا ہم ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کے مطابق کم ہی رکھیں تو اچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز میں بھی نمک ہوگا اب اس کو اس طرح سے دھینی آنچ کے اوپر اس طرح یہ ساتھ ساتھ میں روزٹ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھون جائے گا تھوڑا سا روزٹ ہو جائے گا اور پھر ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ دودھ ڈالیں گے اور اس کو چاہیں تو سپیچلا کے ساتھ اس طرح ایسے اس کو جو جو یہ میدہ ہے اس کو آپ بھون لیں یہ سجیسٹ کروں گی بیگنرز کے لیے کہ اس اس سٹیج پر جب ہم نے تھوڑا سا میدے کو بھون لیا تو اس وقت پین کو نیچے اتار کر اور پھر اس کے اندر دودھ اٹھ کریں اس طریقے سے اور ساتھ ساتھ جلدی جلدی ویسٹ چلائیں ابھی آپ دیکھیں کہ پین کا ٹیمپریچر اتنا تھا یہ دودھ اور اسی میں کیونکہ یہ کافی گاڑا ہو جائے گا تو آپ تھوڑا پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ کے پاس یخنی ہو تو یخنی بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مٹن کی ہو یا چکن کی ہو اگر آپ نے گھر میں کوئی چکن سٹاک بنائی ہو اور وہ آپ کی ضرورت سے زیادہ تھی تو آپ اس کو اس میں اٹھ کر سکتے ہیں پانی کی جگہ لیکن میں نے ایک گلاس دودھ ڈال دیا ہے اور ابھی میں نے اس کے اندر پانی بھی تھوڑا اٹھ کیا ہے بس اس کو اس طرح سے ہم ہلاتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کے لامز جو ہیں وہ بلکل ڈیزول ہو جائیں چونکہ ایک مہت تک لامز ڈیزول ہو جائیں گے یہ سارے اس کے لامز ڈیزول ہو گئے اچھا اگر کبھی ایسا ہو کہ اس کے یہ جو اس میں میدہ ہم نے کیا تھا اور اس میں دودھ ڈالنے کے بعد لامز بن جائیں اور ڈیزول نہ ہو رہے ہوں آپ سے تو آپ اس کو سمپلی جو جس میں ملک شیک بناتے ہیں بلینڈر والے جگ میں سارا میٹیریل ڈالیں اور بلینڈ کر لیں ایک منٹ آدھے منٹ کے لئے تو ساری جو اس کی بیچ میں گھٹلیاں سی بن جائیں اگر تو وہ ڈیزول ہو جائیں گے اچھا اب جن لوگوں کو یہ وائٹ سوز زیادہ کریمی پسند ہو تو وہ اس کے اندر ایک پیکٹ یا گھر کی بھلائی استعمال کر لیں وہ اس میں ڈال لیں اور اس کے اندر ساتھ ہی موزریلا اور چیڈر شیز بھی ڈال لیں میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم اس کی اسیمبلنگ کریں گے یہ آپ دیکھیں سائیڈز کے اوپر یہ اس طرح بابلنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ایک دم سے یہ گاڑی ہونا شروع ہو جائے گی اس سٹیج پہ اس کو چلانا بلکل چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ یہی وہ سٹیج ہوتی ہے جس پہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو گھٹلیاں بن جاتی ہیں یہ اچھا خاصتہ دیکھیں تھک ہو گئے اس کی کنسسٹینسی جو ہے آپ یہ دیکھ لیں میں چمچ سے آپ کو دوسرے سے دکھاتی ہوں اور ہم چولا اس کا آف کر دیں گے کیونکہ میدہ ہم پہلے بھون چکے تھے اس کے اندر یہ کالی مرچیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں آپ کو اور سالٹ یہ ہماری وائٹ ساس ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے اسیمبلنگ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب آپ دیکھتے جائیں کوئی بھی ایک ڈش ہم نے لے لی اس کے اندر ہم نے ڈالا شروع میں وائٹ ساس پاسٹا وہ وائٹ ساس ساری اور یہ اس طرح اس کی تہ میں ہم نے بچھا دی اب آپ نے اس میں ڈالنے ہیں چکن کے پیسز جو کہ اور میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ کافی زیادہ ٹینڈر ہوئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آرام سے ٹوٹ رہا ہے کچھا نہیں ہے چکن مگر یہ اس میں جا کر مزید ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا چکن بچھا دیا اس کے اوپر جو ہے اب یہ جو ہمارے پاس اوریڈی بولڈ پٹیٹوز تھے کسی بھی طرح سے آپ اس کو سجا لیں یہ ابھی اون میں جا کر ہمارے پر تھوڑے اور کوک ہو جائیں گے بے کو جائیں گے بڑے اچھے سے صرف نمک اور کالی مش کے ساتھ بھی چکن کی خوشبو اور ہلکا سا آئل میں ہم نے اس کو سینک لیا اس طرح سے ہم نے پٹیٹوز کر دیا اور ایک ادھ ہم اس کے بیچ میں بھی رکھ دیتے ہیں ایسے اور ساتھ میں جو ہے وہ اب ہم اس کے اوپر پھر ڈالیں گے وائٹ سوس کی ایک لیئر اس طرح سے اب ہم نے اس کے اوپر ڈال دی اس کے ساتھ میں شریڈڈ چیز جس میں کی موزڈلہ اور چیڈر دونوں شامل ہیں آپ کو جتنی پسند ہو آپ اس حساب سے بچے جو ہیں ان کے لئے چیز اچھی بھی ہے ہیلڈی بھی ہے لیکن اگر کوئی ہیلڈ تشیو ہو تو آپ اپنے حساب سے ڈال لیں لو فیڈ چیز بھی یوز ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک چیز لوڈڈ مزیدار یمی کریمی ڈش بننے والی ہے یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے یہ بی بی کونز جو آپ کو دکھائے تھے سیرپ میں بی بی کونز اسی طرح سے ڈال دی ہے ساتھ میں ہم نے ابھی اس کے بیچ میں رکھا ہے چیری ٹومیٹو ایک ہی اور اب ہم اس کے اندر ایک اور کلر مزید ایٹ کرنے والے ہیں اور وہ ہے بلیک آلکس کا تو اس طرح یہ ایک کلر فل چیز لوڈڈڈ چکن بریسٹ ڈش ہے اور اس کے اندر ساتھ میں ایڈ ہیں ویجیٹیبلز اور اس کے اوپر فائنلی ہم تھوڑی سی سپرنکل کرنے لگے ہیں بلیک پیپر اس طرح سے ہم نے یہ تھوڑی سی کالی مچے اس کے اوپر ڈال دیں اور تھوڑی سی چیز اب ہم فائنلی اور بھی ڈال دیں گے آپ دیکھیں اس کے کلر ماشاءاللہ بن کے اور جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو بہت مزائے گا اب یہ جانے لگئے ڈش اوون میں جسٹ کے چیز ملٹ ہو جائے اس میں پکا ہوئے 10-12 منٹ چیز لور جو ہیں ان کو صحیح مزا آئے گا اس کو کھا کر اور اس طرح یہ روسٹڈ جو پٹیٹوز ہیں اور یہ ساری سبزیاں چیز کی آلیفز کی بڑی اچھی سی سمیل جو ہے وہ یہاں پر پھیلی بھی ہے بہت کریمی بہت چیزی چیز لور کے لیے ایک ٹریٹ آئیے تو یہ تھی ہماری آج کی ایک مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی ڈش آپ اس کو بنائیں کھائیں اس طریقے سے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کی بہت اچھی بنے گی چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی مزیدار اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں کمنٹس کرنا نہ بھولے گا اور پلیز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں دیکھنے کو مل سکے اللہ حافظ